موسیقی اور جانیں گے کہ مالٹوں سے اسپین کے ایک علاقے کو بجلی کیسے فرہم ہوگی؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز سے آپ سب کو خوش آمدی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو تری سکسٹی اور میں ہوں صلی اللہ خالد کووڈ نائنٹین اب تک دنیا بھر میں تقریباً ساڑھے بارہ کروڑ افراد کو متاثر کر چکا سبتائیس لاکھ سے زیادہ امواد ریکارڈ ہوئی ہیں اس عالمی وبا کے آخاز میں اسے صرف بالغ افراد کے لیے ہی محلق سمجھا جا رہا تھا بچوں کے لیے عموماً اسے بہت زیادہ خطرناک تصور نہیں کیا جاتا تھا لیکن امریکی ریاست اوہائو میں کرونا سے متاثر ہونے والی ایک نامولود بچی کو اگر بروقت اسپتال نہ پہنچایا جاتا تو اس کی جان بھی جا سکتی تھی اور اب ماہرین والدین کو خبردار کر رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے بچوں کو چند مخصوص علامات ان میں دیکھتے ہیں تو فوراں ڈاکٹر سے رابطہ کریں جانتے ہیں سواشا خان سے ملٹی سسٹم سنڈروم اور بچوں کے لیے ویکسین کی دستیابی کے بارے میں اس کے ہاتھ اور پاؤں نیلے تھے اور جب میں نے جا کر اسے اٹھایا تو اس کی سانس کچھ تیز چل رہی تھی میڈلین کو فوراں ہی ایمبیولنس میں ہسپتال منتقل کیا گیا اسے کوویٹ سے سہتیاب ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے ایک ماں کے حیثیت سے میرا پہلا رد عمل تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور پھر میری دوسری انسٹنکٹ بطور نرس کہ اسے پوری طرح آکسیجن نہیں مل رہی میڈلین کو ملٹی سسٹم انفلمیٹوری سنڈروم یا ایم ایسی تشخیص ہوا بچوں کو متاثر کرنے والے اس مرض میں دل گردوں اور پھیپڑوں سمیت جسم کے مختلف حصوں میں سوجن پیدا ہو سکتی ہے کوویٹ نائنٹین سے شدید طور پر متاثر ہونے کے کئی ہفتوں بعد انہیں عام طور پر کئی دنوں تک بخار یا بہت تیز بخار رہتا ہے ان بچوں میں میدے کی علامات جیسے پیٹ میں درد، حیزہ اور قیع آتی ہے انہیں یرکان بھی ہو سکتا ہے چلڈرنس نائشنل کی ڈاکٹر لینڈا فو کہتی ہے اگرچہ عام طور پر بچے کوویٹ نائنٹین سے جلد صحتیاب ہو جاتے ہیں لیکن بعض حالات میں بچوں کے لیے بہت خطرناک بھی ثابت ہوا ہے کرونا وائرس سے بچے مرے بھی ہیں اور ایسے بچے بھی ہیں جنہیں اس انفیکشن سے تاہیات مشکلات ہوں گی تاہم زیادہ بچوں میں شدید انفیکشن نہیں ہوتی اور علامات نہ ہونے کے باوجود وہ اس بیماری کے پھیلاو کا ذریعہ بن سکتے ہیں دوسری طرف ایسے بچے بھی ہیں جو آئی سی یو میں اس بیماری سے شدید بیمار ہیں تو ہم اس کوویٹ نائنٹین کے بارے میں یہ نہیں جانتے کہ یہ کن بچوں کو شدید متاثر کرے گی اور کن کو نہیں امریکی مہک میں سینٹ اف ای ڈیزیز کنٹرول کے مطابق اگر آپ کا بچہ کوویٹ سے ٹھیک ہونے کے کرچس سے بعد ملٹی سسٹم انفلمیٹوری سنڈرم ان چنڈرن کی علامات جیسے ساس لینے میں تکلیف سینے میں مستقل درد اور دباؤ پیٹ میں شدید درد اور سونے میں دقت کی شکایت کرے تو فوراں اس کے پیڈیٹریشن یا قریبی کلینک سے رجوع کریں ہم نے امریکہ میں اس لحاظ سے فرق دیکھا ہے کہ کرونا سے نہ صرف ہسپانوی اور سیاہ فام بچوں کی زیادہ بڑی تعداد متاثر ہوئی بلکہ ان میں بیماری کی زیادہ شدت اور زیادہ امواد بھی ہوئیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سہد کے بعض مسائل جیسے دمہ سیاہ فام بچوں میں زیادہ عام ہے اور ایک اور وجہ طبی سہولیات تک رسائی بھی ہو سکتی ہے یا موٹاپا ہو سکتا ہے یا ان عوامل کا ایک مجموعہ ہو سکتا ہے لیکن ہم ایک واضح فرق دیکھ رہے ہیں اس کی وجہات کو جاننا ضروری ہے تاکہ کرونا سے بیماری اور امواد کو روکا جا سکے کوویٹ نائنٹین اور اس کے اثرات سے بچوں کو لاحق خطرہ ایک حقیقت ہے لیکن ابھی تک پندرہ سال سے کم عمر بچوں میں کوویٹ سے بچاؤ کے لیے کسی ویکسین کی منظوری نہیں دی گئی ہے ویکسین تیار کرنے والی کچھ کمپنیاں اب کوویٹ سے بچاؤ کی ویکسین کے بچوں میں اثرات اور ان کی خوراک کا تائین کرنے کے لیے ٹرائلز شروع کر رہی ہیں ہمیں پوری عبادی میں مدافعت کی بلند سطح کی ضرورت ہے اور بچے امریکہ کی عبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں وہ پوری عبادی کا پانچوہ حصہ ہیں تو اگر ہم لوگوں کی کافی تعداد کو ویکسینیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کو بھی ویکسین لگانا ضروری ہے حاملہ خواتین کے لیے اچھے خبر یہ ہے کہ فوریڈا میں دنیا کے پہلے کوویٹ انٹی باریز کے حامل بچے کی پیدائش امید افزہ قرار دی گئی ہے اس بچے کی ماں نے دوران حمل ویکسین کی ایک ڈوز لی تھی ادھر اسٹیرویڈز اور انٹی باری تھیرپی ملنے کے چوبیس گھنٹے کے بعد ننی میڈلین کی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی اور اب وہ اپنے والدین کو دیکھ کر مسکراتی بھی ہے سباشہ خان ویس آف امریکہ فیر فیکس ورچینیا دنیا بھر میں پھیلی کرونا کی وبا نے امریکہ میں بھی درس و تدریس کے سلسلے کو خاصا نقصان پہنچایا ہے امریکہ میں بیشتر گھرانوں کے لیے سکول محض ایک درسگاہ نہیں ہے بلکہ کمیونٹی اور سوشل لائف کا ایک بڑا حصہ سمجھی جاتی ہے کئی بچوں کے لیے ایتلیٹک سینٹر ہے تو کئی غریب بچوں کے لیے جنہیں گھر میں کھانا ملے نہ ملے مگر سکول میں کھانا مفت ضرور ملتا ہے گزشتہ برس مارچ کے وسط تک زیادہ تر امریکی سکولز نے اپنے دروازے کرونا کی عالمی وبا کی وجہ سے بند کر دیا تھے کئی ماہ بعد سکولز کی ایک سریعت کو پہلے صرف آن لائن کھولا گیا اس کے کچھ عرصے کے بعد حال ہی میں تقریباً تمام ہی سکولز کو آن لائن اور ان پرسن تعلیم دونوں کے لیے کھول دیا گیا ہے مگر کئی امریکی طلبہ ایسے بھی ہیں جو نہ تو آن لائن اور نہ ہی ان پرسن یعنی بنفس نفیس تعلیم کے لیے سکولز جا پا رہے ہیں اس وبا نے کتنے طالب علموں سے سکول چھینہ اس پر مکمل ڈیٹا تو موجود نہیں تاہم اس سلسلے میں کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم بلویدر ایڈوکیشن پارٹنرز کی ایک تازہ ریپورٹ کے مطابق ایک سال بعد بھی کم سے کم تیس لاکھ امریکی طالبل میسے ہیں جو سکول نہیں لوٹے اگر کرونا کی وبا سے ہٹ کر بھی دیکھا جائے تو عام حالات میں بھی بہت سے امریکی طلبہ اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دیتے ہیں امریکی محکمہ تعلیم کے مطابق سکول چھوڑنے والے امریکی نوجوانوں میں زیادہ تر سولہ سے چوبیس برس کی عمر کے نوجوان شامل ہوتے ہیں لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں میں تعلیم چھوڑنے کا رجحان زیادہ ہے ایشیای امریکیوں میں تعلیم چھوڑنے کی شرعہ سب سے کم یعنی ایک آشاریہ نو فیصد جبکہ صفیت فارم شہریوں میں یہ شرعہ چار فیصد سے زیادہ اور سیاہ فارموں میں یہ شرعہ چھے فیصد سے بھی زیادہ ہے عرم اباسی اس وقت ہمیں کیپٹلل سے جوائن کر رہی ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کوویڈ کی وجہ سے اس مسئلے میں اور کتنا اضافہ ہوا ہے عرم کیا صورتحال ہے اور اس رپورٹ میں اور کس طرف نشاندہ ہی کی گئی ہے جی بالکل اسید کرونا کے دوران وہ سٹوڈنس جو تعلیم سے دور گئے یہ ایک وہ مسئلہ ہے جو امریکہ میں کرونا سے پہلے بھی اگزیسٹ کرتا تھا آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ اگر ہم سرکاری اداد و شمار کی بات کریں تو امریکہ کا جو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اپنے سٹیٹس یہ کہتے ہیں کہ دوہزار اٹھرہ میں 2.1 ملین سٹوڈنس جو تھے وہ ڈروپ آؤٹ کر گئے انہوں نے ہائیڈ ڈپلوما یا ہائی سکول کی ڈگریہ یا ہائی سکول نہیں گئے تو یہ صورتحال جب میں نے کلیفورنیا میں میرل سکول کی ایک پرنسپل سے پوچھی ونیسا گارسا سے کہ ان کے لیے کرونا کے دوران بچوں کو نئی سکول کے سال میں واپس لانا کتنا مشکل رہا ہمیں ابھی تک چند گھرانوں سے بچوں کی سکول میں واپسی کی تاریخ نہیں دی جا رہی نہیں معلوم کہ کرونا کی وبا کے دوران کیا وہ شہر ریاست یا ملک ہی چھوڑ گئے ہیں اسی وجہ سے ہم انہیں تعلیم دینے سے کاثر ہیں جس کی انہیں ضرورت ہے بعض کیسز میں انٹرنٹ کے مسائل ہیں پھر ٹائم زون میں فرق بھی ایک چیلنج ہے ہمارے پاس ایسے کچھ کیسز ہیں جن میں سرگیوں کی چھوٹیوں کے بعد سٹوڈنٹس واپس ہی نہیں آئے میں خود بھی بعض گھروں میں کئی بار گئی لیکن پھر بھی بچوں سے ملاقات نہیں ہو پائی مجھے ان طلبہ کی بھی فکر ہے جو گزشتہ سال سکول سے زیادہ تر غیر حاضر رہے ان میں سے کچھ بیمار بھی تھے اور ہم ان کی مدد کر رہے تھے مگر اس سال وہ بالکل ہی سکول واپس نہیں آئے لیکن میرے پاس کوئی شواہد نہیں ہے کہ آیا انہوں نے کسی اور سکول میں داخلہ لیا یا نہیں امریکہ میں سکول چھوڑنے والے یا تعلیم چھوڑنے والے زیادہ تر بچوں کو مارجلائز کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے اور مارجلائز سوڈنس کہا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ماظر بھی آتے ہیں اس میں فوسٹر کیر والے بچے بھی ہیں اس میں بیگر بچے بھی ہیں اور اس میں وہ بھی شامل ہیں جو نئے تارکین وطن جو امریکہ آتے ہیں ان کے بچے ہیں اور ایک جو بہت بڑا مسئلہ کرونا کے حوالے سے تعلیم سے دودھ جانے والے بچوں کا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ایکزیکٹ ڈیٹا اکھٹا نہیں کیا گیا اور جس رپورٹ کو آپ نے دیکھا اس کو بنایا ہے بیل ویدر ایڈکیشن پارٹنرز نے انہی سے میں نے بات کی کہ اگر ڈیٹا موجود نہیں ہے تو انہوں نے کس طرح سے سکول ڈروپ آس کی وجوہات پتا کی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ایڈکیشنسٹ ہیلی کورمن اس بارے میں کیا کہتی ہے میسنگ وہ ہیں جن کے لیے ممکن ہو تو وہ کل سکول واپس آ سکتے ہیں اگر ان کے راستے میں کوئی رکاوٹیں ہیں چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے انگریزی زبان کی یا سپیشل ایڈکیشن کے لیے مدد ہے جس کی انہیں ضرورت ہے یہ مدد اگر انہیں مل جائے تو وہ واپس آ جائیں گے اور پھر وہ گروپ ہے جنہوں نے تعلیم کو کچھ ایسے چھوڑا ہے کہ وہ مستقل ہو سکتا ہے یہ سترہ اٹھارہ انیس سالوں کے وہ نوجوان ہیں جو گریجویشن کے قریب تھے ان میں سے کئی ملازمتیں کرنے لگے ہیں ان کے خاندان کا کوئی ایک رکن کرونا سے بیمار یا ہلاک ہو گیا ہے لیکن گھر کا کرایا تو دینا ہے گھر والوں کو پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ اپنے خاندانوں کے لیے پیسہ کمانے میں مدد کر رہے ہیں اور ان کے لیے اگر کل سکول کھل جائیں تو بھی وہ نہیں جا سکتے ہم نے تاریخی طور پر دیکھا ہے کہ جب بچے ہائی سکول میں پہنچ کر تعلیم چھوڑ دیتے ہیں تو وہ دوبارہ نہیں پڑھ پاتے اور دوبارہ داخلے کی کوشش بھی نہیں کرتے جو طلبہ کوشش کرتے بھی ہیں ان میں سے بہت کم ہائی سکول کی تعلیم مکمل کر پاتے ہیں پھر ہائی سکول کی ڈگری نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ملازمت کے حصول میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو اپنی ورک لائف میں ہمیشہ انڈر ایمپلائیمنٹ اور بے روزگاری کا سامنا رہتا ہے جس کی وجہ سے کم اجرت ملتی ہے انہیں اپنے خاندانوں کے لیے پیسے کی کمی جبکہ ان کی کمیونٹیز کے لیے ٹیکس ریونیوز میں بھی کمی کا سامنا رہتا ہے وہ ذہنی دباؤ میں مبتلا رہتے ہیں جو اکثر اوقات نسل در نسل چل سکتا ہے تو ریاست یا قومی سطح پر کیا حل ہے اس مسئلے کا ہر کمیونٹی میں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ کون سکول سے غائب ہے اور کیوں تاکہ اس کے مطابق موثر حل تلاش کیا جائے بہت سے مقامی سماجی کارکون اور اسادتہ مقامی سطح پر محنت کر رہے ہیں مگر انہیں مدد کی ضرورت ہے وہ یہ عارضی اور انفرادی بنیادوں پر کر رہے ہیں انہیں مقامی اور وفاقی سطح پر تین چیزیں ترکار ہیں انہیں حکومتی رہنمائی اور وسائل چاہیے اور انہیں توقعات کا پتا ہونا چاہیے امریکہ میں مکمل سکول کھولنا یا سکول ڈوپ آؤس کا مسئلہ احل کرنا جو بائیڈن کی انتظامیہ کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے اور انہوں نے عوام سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ اپنے پہلے سو دن میں ان مسائل پہ وار کریں گے یونین سے ملاقات کریں گے تاکہ امریکہ میں تعلیم کے نظام کو بہتر اور سٹرونگ بنایا جا سکے بہت شکریہ ایرم آپ کا اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کا سکولز جہاں تک سکولز کا تعلق ہے امریکہ میں جو بائیڈن کی طرف سے کہا گیا کہ پہلے سو دن میں وہ سکول کھول دیں گے تقریباً پچاس دن ہم نے دیکھا پچاس دن سے زائد ہو چکے ہیں ابھی بھی کچھ کنفیونیس حوالے سے باقی ہے ڈیفرنٹ کاؤنٹیز میں پورے ملک میں ایک راس دے بورٹ کرونا وارس کے پھیلاؤ کی وجہ سے پنجاب پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پنجاب اور خیبر فختونخوا کے بعض اسلام میں بھی تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے اس کی مزید تفصیل اور دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آسکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر یہ سارا کانٹنٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی فیس بک ڈاٹ کام سلیش بیو اے اردو ٹوٹر اور انسیگرام پر ہمارا ہینڈل ہے ایٹ اردو ڈیو اے امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا اپنی اجاد سے دنیا بدلنے والوں کا تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا کچھ گھر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا ایسے بھی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھئے بیو پری سکسٹی میں آج نیوز پر لاس انجلس کے ایک غیر منافع بخش ادارے نو اس ویڈاوٹ یو کے لیے گزشتہ سال بہت ہی مصروفیت کا سال تھا اور اس کی وجہ تھی اس ادارے کی فلاہی سرگرمیہ اس فلاہی کام میں اضافہ کی بڑی وجہ یہ تھی کے شہر میں ان ریسٹرانٹس کا لوگ ڈاؤن کے باعث بند ہو جانا اور اس کے علاوہ مشکلات کا شکار ہو جانا جو عام دنوں میں ضرورت مندوں کو مفت کھانا فراہم کرتے تھے اب تک نو اس ویڈاوٹ یو تقریباً سات ہزار لوگوں کی مدد کر چکا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ان غیر دستاویزی تاریکین وطن کے لیے جو عالمی وبا کی وجہ سے اپنی نوکریاں کھو چکے ہیں اس بہران میں سبزیوں، اناج اور گوش سے بھرے ڈبے صحت مند خوراک کا واحد ذریعہ ہیں میری زندگی مایوسی اور خوف سے بھری ہے میرے شوہر دو نوکریاں کھو چکے ہیں اور ہم کسی قسم کی سرکاری امداد کیلئے کوالفائے نہیں کرتے مرسٹ تقریباً بیس سال پہلے میکسیکو سے کیلیفورنیا آئی تھی مگر ان کے شوہر اور ان کے پاس امریکہ میں قانونی طور پر رہنے کے لیے کوئی دستاویزات نہیں تھے عالمی وبا سے پہلے وہ سڑک پر پھیری لگاتی تھی مگر اس کے بعد وہ نوکری نہیں رہی ڈیمین ڈی ایس اور او تھون نولاسکو مرسٹ جیسے لوگوں کی ایک سال سے مدد کر رہے ہیں ان دو حضرات نے مل کر مارچ دو ہزار بیس میں نو اس ویڈاوٹ یو کے نام سے غیر منفتی خیراتی تنظیم کا آغاز کیا اس وقت کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے لاس انجلس نے پہلی دفعہ لوگ ڈاؤن کا حکم جاری کیا تھا شروع میں ہم نے اپنے ذاتی پیسے جمع کر کے دس خاندانوں کی مدد کی اور پھر یہ سلسلہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا میں خوش ہوں کہ آج گیارہ مہینے بعد ہم سولہ سو سے زیادہ خاندانوں کی ہفتہ وار مدد کر رہے ہیں پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق ریسٹران میں کام کرنے والوں میں دس ویصد غیر دستا ویزی تارکین وطن ہوتے ہیں ان میں سے کئی اپنی تنخواہوں پر ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں مگر پھر بھی سرکاری امداد کے لیے کوالفائی نہیں کرتے ڈی ایس کے خیال میں یہ نائنصافی ہے مگر دوسرے سمجھتے ہیں کہ غیر دستا ویزی تارکین وطن امریکی شہریوں کو ملنے والے حقوق کے حق دار نہیں ہمارے ملک میں ویسے ہی بہت لوگ ہیں جو ووٹ کا حق رکھتے ہیں جو بے روزگار ہیں جو کھانے کرایا دینے اور بل ادا کرنے کے قابل نہیں ایسے میں ہم ان لوگوں کی مدد کیوں کریں جو ہمارے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونا چاہتے ہیں ہمیں ایسے روکنا چاہیے ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں گیارہ ملین لوگ غیر قانونی طور پر رہائش پذیر ہیں اور اس قسم کی نوکریاں کر رہے ہیں جو ایک امریکی شہری نہیں کرنا چاہتا ہم نہ ہی مجرم ہیں اور نہ ہی قاتل ہم کام کرنا چاہتے ہیں ہم اس ملک میں ایک محفوظ زندگی کی تلاش میں آئے تھے اظہار تشکر کے طور پر رضاکاروں کے لیے محصد کھانا کرم کر کے لے کے آتی ہیں No Us Without You تقریباً سات ہزار لوگوں کی ہر مہینے مدد کرتی ہے اور انہیں ضروری سامان فرام کرتی ہے اینجلینہ بیکڈسارین کے ساتھ مونا کازم شاہ وائس آف امریکہ چائے کی پتیوں کی کٹائی کرنے والی مشینیں کینیا کے مزدوروں کی دوست ہیں یا دشمن کینیا میں چائے کی سانت دنیا کی بڑی سانتوں میں سے ایک ہے لیکن یہ سانت آج کل مشکل میں ہے سینکڑوں مزدوروں کی ناکنیاں جا چکیں اسی سلسلے میں لیبر یونین کی طرف سے چائے کی پتیوں کی کٹائی کرنے والی مشینوں پر پابندی آیت کرنے کی درخواست تائر کی گئی تھی جس کے خلاف عدالت نے جنوری میں فیصلہ سنا دیا مزدوروں کو خطشہ ہے کہ مشینیں ان کی ملازمتیں چھین لیں گی جبکہ چائے کے باغات کے مالکان کا کہنا ہے کہ نئی ٹکنالوجی سنت کی پیداوار میں اضافے کا باعث بنے گی کینیا میں رفٹ نامی وادی میں چائے کی پتیوں کی کاشت برسوں پرانے روایتی طریقے یعنی ہاتھ کے ذریعے کی جاتی ہے خطے میں آلہ میار کی چائے کی پیداوار یقینی بنانے کے لیے مزدوروں کی کڑی محنت شامل رہی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ علاقہ ملک میں غیر ملکی ذرے مبادلہ لانے میں پیش پیش ہے لیکن اب مشینیں چائے کے باغات میں انسانوں کی جگہ لینے لگی ہیں زیپورا انسیریو چائے کی پتیاں چننے کا کام کرتی تھی لیکن کٹائی کرنے والی مشینوں کے باعث وہ اپنی ملازمت کھو چکی ہیں وہ لوگ مشینیں لے آئے تو زیادہ تر کھیت جہاں ہم کام کرتے تھے وہاں اب مشینوں اور ٹریکٹرز کا قبضہ ہے تو جو لوگ پہلے ہاتھ سے چائے کی پتیاں توڑتے تھے وہ اب بے روزگار ہیں زیپورا انسیریو ان سینکڑوں ملازمین میں شامل ہیں جو نیروبی کے مغرب میں دو سو ستر کلومیٹر پر واقعہ کیریچوں میں چائے کے ایک فارم میں کام کرتے تھے ان جیسے ملازمین کی نمائندگی کرنے والی یونین کا کہنا ہے کہ بے روزگار ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے مشینوں کے آنے سے پہلے صرف بومٹ میں ہمارے پاس پچاس ہزار یا اس سے بھی زائد ملازمین ہوتے تھے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اب یہ تعداد پانچ سے سات ہزار کے لگ بگ ہے اس خطے کے باغات میں کام کرنے والی بڑی بین القوامی کمپنیوں نے عدالت میں یہ جواز پیش کیا تھا کہ کٹائی کی مشینیں پیداواری لاغت کو آدھے سے زیادہ کم کرنے میں مدد کریں گی اور ان کی مسنوات عالمی منڈی میں بہتر مقابلہ کر پائیں گی لیکن ٹریڈ یونینز کا کہنا ہے کہ مشینوں کی بھاری قیمت انسانوں کو ادا کرنا پڑ رہی ہے کیونکہ چائے کی کمپنیوں کے حق میں حالیہ عدالتی فیصلے سے قبل ہی دس ہزار افراد اپنی نوکریوں سے برخواست کیے جا چکے ہیں اس علاقے کے رہنماؤں کے مطابق ایک ایسے خطے کے لیے جو چائے کے باغات میں کام کرنے والے مزدوروں کی آمدنی پر انحصار کرتا ہے یہاں مزید بے روزگاری کا اثر سنگین ہوگا یہی صورتحال رہی تو عدم تحفظ ایک بڑا مسئلہ بن جائے گا بے روزگار نوجوان اپنی مایوسی دولت مندوں پر نکالیں گے اور پھر امیر افراد پوری کمیونٹی کا بوجھ برداش کریں گے ملازمتوں میں ممکنہ کٹوٹیوں کے باوجود کینیا ٹی گروورز ایسوسییشن کا کہنا ہے کہ سنت کو زندہ رکھنے کے لیے مشینوں کو اپنانا ہی ایک واحد راستہ ہے ایک اکڑ ارازی پر ہاتھ سے پتیاں چننے کے عمل کی نسبت اگر ایک مشین سے کام لیا جائے تو پیداواری لاغت چالیس فیصد کم ہو جاتی ہے اس طرح پیداواری قیمت متوازن ہو جاتی ہے آپ کاروبار میں رہنے کے قابل ہو جائیں گے کاروباری تسلسل آپ کے ان ملازمین کے لیے ضروری ہے جو اب بھی آپ کے پاس ہیں ایسوسییشن کا مزید کہنا ہے کہ مشینیں کبھی بھی چائی کی جاگیروں پر مزدوروں کی ضرورت کو تبدیل نہیں کریں گی برینڈا مولینیا کے لیے سمن خان وائس آف امریکہ شکریہ شکریہ متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈکل سٹاف کا شکریہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا فلائی اداروں کا اور رضاکاروں کا درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا شکریہ حکومتی اہلکاروں کا صحافیوں کا اور آپ سب کا کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے لاہور کی سینما انڈسٹری کے دو اہم حصے ہیں ڈیجیٹل اور روایتی سینما لیکن دونوں ہی گزشتہ ایک سال سے کوویڈ نائنٹین سے بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں فلم انڈسٹری کے زوال کے باعث شہر میں موجود ایک سو سے زائد سینماز میں سے پہلے ہی صرف چار باقی رہ گئے تھے جبکہ ڈیجیٹل سینماز بھی کرونا وائرس کے پہلے مرحلے میں بند ہونے کے بعد دوبارہ بحال نہیں ہو سکے فلموں کی نمائش نہ ہونے سے کون کون متاثر ہو رہا ہے اس پر تفصیلی رپورٹ ہم شامل کریں گے آنے والے پروگرامز میں آج اس پورے ٹاپک پہ چند جل کیا فلم کو اب بارہ دفعہ ان کے لئے کریکٹروں کے نام بدل دیں اور بیج میں مطن وہی ہے سٹوری وہی ہے سپین کے شہر سوول اپنے مالتوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے اگر یہ مالتیں پاکستان کے مالتوں کی طرح ہی ہیں لیکن یہاں پھل کو نہ صرف جیم یا ماملیٹ بنانے کے بلکہ اب بجلی پیدا کرنے کیلئے بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور مستقبل میں انہی مالتوں سے شہر کی ٹرانسپورٹ بھی چلائی جا سکے گی یہ سب کیسے ہوگا جانتے ہیں اس رپورٹ میں جنوبی سپین کے علاقے اندالوسیا کا دار الحکومت سویل اس موسم میں پچاس ہزار سے زیادہ درختوں پر لگے مالتوں کے باعث نارنجی رنگ میں نہا جاتا ہے لیکن ان مالتوں کے انفرادیت یہ ہے کہ یہ اپنی کڑواہت کی وجہ سے کھائے نہیں جاتے اس لیے کچھ کو جیم بنانے کے لیے برطانیہ بھیج دیا جاتا ہے باقی ماندہ مالتے رحمت کے ساتھ زہمت بھی بن جاتے ہیں سڑکوں پر گرنے اور گاڑیوں کے ٹائروں سے کچھلے جانے والے مالتوں سے فسلنے کا خطرہ بڑھ جاتا تو شہر کی انتظامیہ نے اس مسئلے کا ایک فائدہ مند حل ڈھونڈ نکالا شہر میں پانی سپلائی کرنے والی ایک کمپنی ایما سیسا نے ان اضافی مالتوں کے استعمال سے ساو بجلی پیدا کرنے کی سکیم شروع کی جس سے اس کا ایک پیوریفیکیشن پلانٹ چل رہا ہے اس کمپنی کے انوارمنٹل ڈپارٹمنٹ کے سربراہ بنکنو لپیس کے مطابق اس پروجیکٹ کے تحت وہ زیتون اور سیبرچ پانی کو بھی ٹیسٹ کر چکے ہیں ہم گزشتہ دو سالوں سے مالتوں پر ٹیسٹ کر رہے ہیں اس سال ہم ساٹھ ٹن مالتوں سے اتنی بجلی پیدا کریں گے جو ہر روز تین سو گھروں میں استعمال کے لیے کافی ہوتی ہے سب سے پہلے مالتوں کو جمع کر کے ایسے پلانٹ پہنچایا جاتا ہے جہاں نامیاتی اجزاد سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے مالتوں کی سڑنے کے عمل سے پیدا ہونے بالی میتھین گیز سے جنریٹر چلایا جاتا ہے اس تجرباتی پروجیکٹ کے نتائج کے مطابق ایک ٹن مالتوں سے پچاس کلو وارٹ تک بجلی پیدا کی جا سکتی ہے جو ایک دن کے لیے پانچ گھروں کے لیے کافی ہے جبکہ شہر بھر کے تمام مالتوں سے تیہتر ہزار گھروں کو بجلی فراہم کرنا ممکن ہے اس عمل کی بنیاد مالتوں کا رس ہے جس سے میتھین گیز پیدا کی جاتی ہے جبکہ پھل کے چھلکے اور بیجوں کو نامیاتی خات بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مالتے کا پچاس فیصد حصہ اس کا رس ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم میتھین گیز بناتے ہیں جسے ایک انجن سے گزار کر بجلی بنایا جاتا ہے یہ بہت سادہ عمل ہے اس میں کسی بھی اضافی چیز کی ضرورت نہیں اس کی مدد سے شہری فضلے میں کمی کی جاتی ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ عمل خود کفیل تبانائی پیدا کر کے محولیاتی تبدیلی میں کمی کی وجہ بھی ہے فیلحال مالتوں سے پیدا کی جانے والی دبانائی سے پانی کا ایک پلانٹ چلایا جا رہا ہے جو سویل شہر کو ساف پانی مہیا کر رہا ہے تہاں مستقبل میں اس دبانائی سے ماحول دوست ٹرانسپورٹ کو بجلی فراہم کرنے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے فائزہ بخاری وائس آف امریکہ واشنگن یہ تھا آج کا ویو تری سکسٹی سٹے سیف اور پروگرام پر اپنے فیڈبیک کے لیے آپ آسکتے ہیں فیس بک ڈاٹ کام سلیش بیو اے اردو کے پیس پر کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹیگرام پر ہمارا ہینڈل ہے ایٹ اردو بیو اے اب تک کے لیے اتنا ہی اصداللہ خالد کیا اجازت دیجئے خدا حافظ تازہ ترین خبریں اہم واقعات آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تججئے دیکھیں سنیں اور پڑھیں بیو اے اردو کی سمارٹ فان ایپ پر خبریں اب ہر ور آپ کی مچھی